اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگ حیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے ورلڈ بائنوکولر کے حوالے سے جو کہ ایک جاپانی دوربین ہے اور اس کے بارے میں جان لیں گے اس کے فیلڈ آف ویو ایمیج کوالٹی زوم پاور سب اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے بارے میں معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس کی ابھی ایک زوم ٹیسٹ ویڈیو بھی بنائیں گے اس کی مطلب دیکھ لیں گے کہ یہ کس طرح ایمیج کوالٹی آپ لوگوں کو دے گا تو دوستو اس کی اگر ہم لوگ برینڈ کی بات کریں تو اس کی جو برینڈ ہے وہ ورلڈ ہے جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے ورلڈ اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ پاور کی بات کریں تو یہ جو ہے بہت ہائی پاور بینڈکولر ہے جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے پینتیس ایکس پینتیس ایکس کا مطلب یہ ہے کہ اوبجیکٹ جو ہے نا وہ آپ کے پاس پینتیس ٹائم نزدیک دکھائے دے گا جیسے فار اگزامپل یہ یہاں پر ایک بلڈنگ ہے میں اس کو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹھینکی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کلومیٹر کے فاصلے پریاست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پینتیس ٹائم اوبجیکٹ آپ کے پاس نزدیک دکھائے دے گا اور دوستو اس کے اگر ہم لوگ فیلڈ اف ویو کی بات کریں تو فیلڈ اف ویو جو ہے وہ 1.9 ہے فیلڈ اف ویو اس کو کہا جاتا ہے یعنی یہ جو آپ لوگوں کو ایریا نظر آ رہا ہے یعنی فرزامپل یہ میں نے یہاں سے یہاں پر فوکس کیا یہ جو نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو ایریا اس کو فیلڈ اف ویو کہا جاتا ہے اور دوستو اس کی پریزم کی بات کی جائے تو اس میں جو پریزم یوز ہوئے ہیں وہ بھی کے سیون پریزم یوز ہوئے ہیں اور دوستو اس کی کوٹنگ کی بات کریں تو یہ جو ہے کوٹیڈ ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کوٹیڈ اپٹیکس اور دوستو اس کی ایمیج کوالٹی کی بات کریں تو ایمیج کوالٹی جو ہے اس کی نارمل ہے ایس ڈی ہے ایچ ڈی نہیں ہے ایس ڈی ہے نارمل کوالٹی ہے اور دوستو اس کی آگر ہم لوگ سائز کی بات کریں تو سائز آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ جو ہے بگ سائز ہے یہ بڑا دربین ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ مارڈل کی بات کریں تو یہ جو ہے پورو پریزم مارڈل کے جو بائنکولر ہوتے ہیں یہ وہ ہے پورو پریزم مارڈل یہ وہ والا دربین اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ میڈین کی بات کریں تو یہ جو ہے میڈین جاپان ہے ٹھیک ہے دوستو ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کونسی کنٹری کا مینکولر ہے یہ جو ہے میڈین جاپان ہے یہ جاپان نے بنایا ہوا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے اس کے ٹرائپوڈ ساکٹ بھی دیا ہوا ہے اور یہ جو ہے اس کا فوکس کرنے والا آجسٹر ہے اور یہ بھی گھومتی ہے یہ بھی آجسٹر ہے فوکس ہو جاتی ہے اس سے تو دوستو اس کی ابھی ایک ٹیسٹ ویڈیو بنائیں گے اس کی زوم کے بارے میں جان لیں گے کہ کس طرح زوم کرتا ہے تو چلو دوستو ویڈیو کی طرف جاتے ہیں اس کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستو تو سب سے پہلے یہ جو سامنے والا پہاڑ ہے اس کو دیکھ لیں گے تو یہ جو ہے یہ یہاں سے جو ہے تقریباً تین کلومیٹر کے پاس سلے پر ہے ابھی میں اس کو فوکس کرتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اس کا ٹاپ ہے اور یہ جو نظر آ رہا ہے یہ جو پتریں لوگوں نے جمع کی ہوئے ہیں یہ پہاڑ کے اوپر چھوٹی چھوٹی پتر ہے ایک جگہ جو ہے نا ان لوگوں نے جمع کی ہوئے یہ دوربین جو ہے 35 ایکس پاور میں ہے اوریجنل 35 ایکس زومنگ کر رہا ہے اچھا یہ سامنے والا جو بیلڈنگ ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے یہ یہاں سے ایک کلومیٹر سے تھوڑا کم ہے اب یہ جو ہے نا بہت زیادہ ایل رہے دیکھو جو لیکن image quality جو ہے نا بھی اس کے اچھی ہے یہ دور کے لئے ہے کیونکہ یہ higher range دوربین ہے یہ جو ہے نا اور دوستو اس کے بعد یہ جو بڑا پہاڑ ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ جو ہے یہاں سے تقریباً پانچ کلومیٹر کے پاسلے پر ہے یہ بلکل یہ جو اس کا ٹاپ ہے اس بہاڑ کا یہ اس کا ٹاپ ہے دوستو یہ دیکھو یہ پانچ کلومیٹر کے پاسلے پر ہے اس کے بعد دوستو یہ چاند کو دیکھ لیں گے یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ دوستو یہ بلک دیکھ سکتے یہ دوستو یہ بلک دیکھ سکتے یہ چاند ہے انتیس ایکس پھاور میں ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں جی دوستو تو اس کے بعد جو ہے نا یہ جو زیارت والا پہاڑ ہے اس کو دیکھ لیں گے آج تو آپ لوگوں کو زیارت بہت نزدیک سے دکھائی دے گا یہ جو زیارت یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو زیارت ہے دیکھو اس پر جنڈیاں بھی ہیں ایک دو تین اس پر تین جنڈیاں ہیں یہ جو زیارت ہے جو میں آپ لوگوں کو دیکھاتا رہتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت نزدیک دکھا رہے ہیں اور دوستو اس کے بعد یہ سامنے والا بیلڈنگ جو میں آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنی ویڈیو میں دیکھاتا ہوں یہ جو ہے نا اس کو بھی ذرا دیکھ لینا دوربین آپ لوگوں کو ملیں گے اس پر لکھاؤ گا تیس پچاس بیس پچاس لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ ان میں سے جو ہے نا بہت کم دوربین جو ہے نا وہ اتنے زیادہ زوم کرتے ہیں وہ ایسی لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے 35 پاور بہت زیادہ پاور ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بیلڈنگ تقریباً یہاں سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور دوستو اس کے بعد جو ہے نا اس پہاڑ کو دیکھ لیں گے جو یہاں سے تقریباً سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس طرف ہے یہ والا اس دوربین کی ویڈیو جو ہے نا بہت زیادہ ایل رہی اس کا وجہ یہ ہے کہ اس کے جو آئی پیس ہے نا اس کے جو ربڑ ہے نا وہ چھوٹے ہیں اکثر جو ربڑ چھوٹے ہوتے ہیں نا اس کا ویڈیو بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہ پاڑیان سے سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں درختے بھی نظر آ رہے ہیں صاف صاف اس میں درختی نظر آ رہے ہیں اور دوستو اس کے بعد یہ جو یہاں پر ایک ڈے میں اس کو دیکھ لیں گے یہ دیکھو آئیے ڈیم کی جو ہے سیڑھیاں ہیں یہ یہاں سے سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس کے اوپر جو نظر آ رہا ہے یہ کالے کالے یہ بھی لوگ گھوم رہے پھر بھی میں یہ آنکھ سے دیکھتا ہوں کہ یہ کیا ہے یہ لوگ گھوم رہے اور دوستو اس کے بعد یہ جو گھوم بد ہے اس کو دیکھ لیں گے جی دوستو اس طرف بھی موسم صاف ہے اس طرف بھی جو ہے نا ایک ویو دیکھیں گے پہاڑوں کی یہ یہاں سے کافی دور ہے یہ جو پہاڑ میں نے دکھایا ہے نا اس کے مقابلے میں یہ بہت دور ہے یہاں سے اور دوستو یہ والے پہاڑ کو بھی دیکھ لیں گے یہ جو ہے نا یہ بھی یہاں سے کافی دور ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے جتنے ویڈیوز بنائے ہوئے اس میں سیوائے وہ جو ایک دوربین تھا بھی آلی سیکس پاور دے رہا تھا اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کسی دوربین میں یہ جو پہاڑ ہے اور اتنا زوم نہیں ملے گا یہ جو نیلا پہاڑ ہے نا یہ یہاں سے پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ کافی بہت زیادہ دور رہی ہے یہ دوستو اس کے ایمیج کوئلٹی ہے تو دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کر دے اور پہلے آئیکن کو بھی دبائے تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے اور اگر آپ لوگوں نے پہلے سے سبسکرائب کر رکھا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی